ناظرین السلام علیکم آپ کے خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کا مزبا ناظر آئے ناظرین آج اینکر ندیم ملک نے مسلم نکنواز کے چاپلوس ایسا نقبال کو سامنے بیٹھا کر ایسا رگڑا لگایا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھے گا ناظرین ایک دفعہ ویڈیو ملازم فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اتحاد کریں آپ کی غلطی آپ کی کسی سیاسی جماعت کی قیادت جو ہے وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کرنے یہ بشمول پاکستان مسلم نواز کی نہیں ہم نے میں اسے ایک لئے باعث کرتا ہوں لیکن جو میں یہ پوائنٹ ختم کر لوں ایک براستی نظام ہے آپ کی جماعتوں کے لئے میں آپ کو یہ پوائنٹ ختم کر لوں کہ دیکھیں اگر آپ اپنی مخصوص نشستیں ہارتے ہیں کھوتے ہیں اپنی ہماکت سے آپ اگر انتخابی نشان برقرار نہیں رکھ سکتے آپ کی اپنی مس مینجمنٹ ہے آپ حکومتیں توڑتے ہیں اپنی ناہلی نالائکی سے تو پھر اگر آپ ایک پارٹی کے طور پر یہ اپنے مفاد کے فیصلے مینج نہیں کر پا رہے آپ دعویٰ کریں کہ ہم ملک چلا لیں گے دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جن کی آج وہ سزا بھگت رہے ہیں یہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پر تھوپی ہیں نہ ہم نے ان پر تھوپی ہیں یہ تو ان کی اپنی ناہلی اور نالائکی ہے جس کی وہ سزا بھگت رہے نا اس کے لیے خود کو الزام دیں بجائے دوسروں کو الزام دینے کے دوزار اٹھارہ میں سینیٹر انتخابات کے وقت جب آپ کے سینیٹر سے نشان لے لیا گیا شیئر کا اور ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا وہ فیصلہ نون لیگ کی ہماکت تھی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا دیکھیں وہ جو فیصلہ تھا نا وہ کس کا فیصلہ تھا اس کی پوشت کے اوپر یہ ناہلی نہیں تھی کہ ہم نے اپنے پارٹی کا الیکشن نہیں کر رہا ہے وہ شیئر کے نشان کس سے حاپس دیا وہ دیکھئے نا وہ تو ایک ٹوٹلی پولٹیکلی موٹیویٹڈ جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا وہ تو اس کے سب کا تھا نا انجینئر تھا نا آپ کو ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس گنجائش تھی انہوں نے کہتے ہیں ہفتے میں جاؤ یہ والا طریقہ کار نہیں تھا ٹیکنیکل فلوائر ٹھیک کر کے واپس آگا ہے کہ میرا مقصد ہے کہ یہ اس فیصلے تو انہوں نے خود اپنے اوپر نازل کیے نا آپ لوگوں نے بھی خود ہی فیصلہ کیا تھا نا نواز شریف کو لگانے کا جسے انہوں نے شیئر کا نشان دیا نہیں ہم نے تو دیکھیں یہ انجینئر تھی چیز اس وقت بھی آج بھی انجینئر تب بھی غلط تھی آج بھی غلط ہم نے اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے ہم نے لاو وائلیٹ کیا ایک آئین کے اندر قانون میں جواز موجود تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن سکتے تھے ہم نے ان کو پریزیڈنٹ بن رہا آپ نے اوپروینٹ ڈالی تھی نہیں پہلے نہیں تھا آپ نے ڈالی تھی کورڈ نے اس کو سرائک دون کرتی وہ تو وہ بدنیتی تھی نا تو اب کورڈ نے اسے بلے کا نشان دیا نہیں وہ بلے کا نشان اس لیے لیا کہ انہوں نے انتخاب نہیں کرایا اس کو موقع دے دیتے ہیں ہفتے میں کروا کیا اب کتنے ریمائنڈرز دیئے کتنی یاد دہانیاں کرائیں دیکھئے نا آپ الیکشن کمیشن پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی دفعوں میں نے ان کو ریمائنڈ کریا اگر آپ بھی سوٹی حال میں سوچیں کہ ملک میں پروٹیکل اکانومی آپ کی صحیح ہو جائے گی نہیں ہو سکتی یہ ایک بڑی جماعت کا حصہ جس نے آدھے ووٹ پاکستان کے جو پولوں میں اس کو پڑے ہیں وہ سڑگوں پہ ہو اور آپ کہیں کہ ہم مائنورٹی پارٹی حکومت چلائیں گا پاکستان کو ٹھیک کرنے گا دیکھئے ہم مائنورٹی حکومت نہیں ہیں اس وقت جو کوالیشن ہے یہ ٹو تھرڈ ووٹس پاکستان کے ریپریزنٹ کرتی ہے تو یہ کہہ دینا کہ وہ مجورٹی ہیں درست نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ایک سنگل لارجسٹ چنگ ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک پاکستان کی براڈ سپورٹ کا تعلق ہے اس کوالیشن کے پاس ٹو تھرڈ ووٹس ہیں پاکستان کی اوورویلوینگ سپورٹ ہے لیکن ہیونگ سیڈ دیس انتخابات کے نفیلے میں تو آپ کی اسی نشست ہے اور پیپرز پارٹی آپ کے ساتھ وزارتوں میں شامل نہیں ہوئی ہے نہیں دیکھئے ہیونگ سیڈ دیس میں پھر کہوں گا کہ وی آر ریچنگ آؤٹ اور میں پھر پی ٹی آئی کو کہوں گا دیکھئے جب آپ نے حلف اٹھا لیا جب آپ نے سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن حصہ لے لیا جب آپ نے پرائیم منسٹر یہ رائیٹ سٹیف سے جنہوں نے لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آٹھ فروری کے انتخابات کو تسریم کر لیا لہٰذا اب آئیے اب ہمیں اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے ملک کے لیے سوچنا اور کام کرنا ہے سڑکوں کی سیاست چھوڑیں اب پارلیمنٹ کی سیاست کریں سڑکوں کی سیاست نہیں تٹھو گیا ہے دوزار تیرہ سے آنورڈ جو کچھ دوزار چودہ میں دھرنا شروع ہوا جی جی پھر وہ عمران خان کی دوزار اٹھارہ میں حکومت بانی نہیں سڑکوں پہ تو اس کے بعد نو کانفیڈنس ہوئی پھر بھی سڑکوں پہ تو اب پاکستان بھی سڑکوں پہ یہ نہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ دیکھئے پاکستان کے عوام میں اب سکت نہیں ہے پاکستان کے لوگ کسی نیگٹیو پولٹکس کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ چاہتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ہر کسی کے پاس معلومات ہیں میں آپ کو ایک سمپل آپ سے زیادہ کون جانتا ہے آپ کے ذریعے لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھئے یہ نمبرز اگر کسی کمپنی کے ہونا تو اس کا سی او رات کو سو نہیں سکتا اور ہم بھی جب یہ نمبرز دیکھتے ہیں تو ہم سوتے نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں کچھ محنت کریں اور دو تین سال بڑی ایفٹ کرنی پڑے گی وفاقی حکومت کے کل ریونیوز جو ہیں یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو کل پیسے آتے ہیں سوبوں کا حصہ نکال کے سات ہزار عرب ہیں جو ہمیں صرف کرزوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ بجٹ میں سات ہزار تین سو عرب تھی لیکن کوئی آٹھ ہزار عرب تک جا سکتی ہے جائے گی وہ کیونکہ آپ نے بائیس تیست پر پالیچی لیٹ رکھا ہوا یہ تقریبا ہمیں کرزوں کی ادائیگی کے لیے بھی آٹھ سو سے ایک ہزار عرب مزید کرزہ لینا پڑے گا آپ کی حکومت چلانے کے سات سو عرب علیدہ پینشن کے آٹھ سو عرب علیدہ دفاع کا اٹھارہ سو بجٹ علیدہ ڈیویلپمنٹ کا نو ساڑھے نو سو عرب روپے علیدہ جو ٹرانسفرز اور سبسیڈیز اور جو صوبوں کو جاتے ہیں بارہ سو عرب وہ علیدہ یہ سب ادھار ہے دیکھئے جب آپ کسی کمپنی کو یا مل کو پورا ڈیفنس بجٹ ادھار کے اوپر چل رہا ہے ایک ڈیوکلئر پاور ہے جس کا پورا ڈیفنس ادھار پر چل رہا ہے پوری حکومت کی تنخواہیں پوری پینشنز اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی آپ حکومت میں ریلیف کیا دیں گے میں کہا ریلیف اگر ہم ابھی دیں گے جو بھی ریلیف دیں گے وہ مزید کرز لے کے دیں گے ہجر لاسٹ کوئیسن اس کے بعد مجھے آپ کو خدافیز کرنا بریکری باری ہے آئیم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے گی ہمارے جی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ ڈرانے کی بات نہیں لیکن جتنی یہ خوفناک پکچر ہے اتنی ہی پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں آئیم ایف سے آج توقع رکھیں کہ ایک مضبط بیان آنے جی انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو نمبرز ہیں ہمارے ٹھیک ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائے گا اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آئیم ایف کے ساتھ ہم نتھی ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ہماری کریڈیبلیٹی ہے اور فائننسنگ ہے وہ سب بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم آئیم ایف کے ساتھ اپنے پروگرام کو آن ٹریک رکھیں تاکہ پاکستان کو مزید فائننسنگ بھی مل سکے ناظرین آپ نے میڈیو ملازہ فرمائے ناظرین صاحب سے پہلے تو میں ندیم ملک صاحب کی جورت کو سلام پیش کر رہا ہوں جس نے اس لوٹے کو ایک حقیقی ہے نہ دکھایا اور اس کو بتایا ہے کہ آپ ایک چوری شدہ مینڈٹ کے ذریعے قوم پر مسلط ہوئے ہیں ناظرین آگے آپ نے دیکھ لیں اس کے پاس ایک سوال کا بھی جواب حقیقت پر مبنی نہیں تھا بس اپنی بات کا ٹالمٹ ٹول کر رہا تھا کیونکہ اس وقت عوام جانتی ہے کہ عمران خان کا جو مینڈٹ ہے وہ انہوں نے چورا کر حکومت بنائیا اور اس وقت یہ قوم پر ایک زبردستی مسلط ہو چکے ہیں اور ان کو مسلط کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پیچھے وہ طاقتور قوت ہیں جنہوں نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا تو اور اسی پلان کو جو ہے وہ سر انجام دیا گیا بارال ندیم ملک صاحب نے اس کے ساتھ جو بھی جتنے بھی سوالات کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا نہیں بلکہ ایک بنیہ کے ایرو ہے اور پاکستان میں جتنے ووٹ عمران خان کو پڑے ہیں آپ کو اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں پڑا آپ کے پاس تو صرف لیکن آگے سے اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا تو آگے سے یوں بوں کر رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گی ہے ملک پر اتنا کردہ ہے پینشن اتنی جاتی ہے فلان اتنا جاتا ہے فلان اتنا جاتا ہے یہ عربوں کے جتنے بھی آپ کردے میں آپ بتا رہے ہیں یہ کرپشن بھی آپ لوگوں نہیں کی ہوئی ہے آپ نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے اور وہ لوٹ مار کر کے آپ نے تو محلات بنا لیا لیکن ملک کو اس کردہ میں ڈبو دیا ہے اب آئی ایف سے پھر ڈیل کریں پھر ہمارے اوپر اور کردہ چڑھائیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہے عوام بیچاری جو ہے وہ گروپت کے نیچے بیس رہی ہے اور ایسا نکبال تم جیسے بگوڑے جو ہیں وہ قوم پر مسلط ہو کے اب یہ اجازشیں کر رہے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ